اسلام علیکم میرا نام ہے سجاد اصغر اور ہمارے جرنل نالج کی سیریز کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے انڈین ہسٹری کا نیکسٹ ٹاپک جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹاپک میں محمد بن قاسم کو کمپلیٹ کر لیا تھا تو آگے جو مین رولر آتا ہے نا انڈیا کا وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے جی محمود آف غاز نبی اس ویڈیو میں ہم دو رولرز جو ہیں سب کانٹینینٹ کے ان کو ڈسکس کریں گے سب کانٹینینٹ کے نہیں جو باہر سے آئے تھے یہاں پہ آ کر انہوں نے حملے بھی کیے اپنی امپائر بنانے کی کوشش بھی کی کوئی بنانے میں کامیاب ہوئے کوئی نہ ہوئے تو آج ہم نے دو رولر جو حکمران ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے ایک تو ہیں محمود آف غاز نبی اور دوسرے ہیں محمد غوری سو پہلے میں سٹارٹ کرتے ہیں محمود آف غاز نبی سے اور اس کی ڈیٹے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں سب سے فرسٹ پوائنٹ ہے محمود آف غاز نبی تو اس کی جو پہلے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا سبتگین سبتگین اس کے فادر تھے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سبتگین جو ہیں وہ فادر تھے کن کے محمود آف غاز نبی کے محمود آف غاز نبی پیدا ہوتے ہیں جی بورن ہوتے ہیں نائن سیونٹی ون ایڈی میں نو سو اکتر میں پیدا ہوتے ہیں غاز نبی کے اندر اور ان کے جو والد صاحب ہیں وہ تھے بیسیکلی وہ غلام تھے یعنی کہ وہ سلیب تھے کن کے؟ الپتگین کے سبتگین جو تھے وہ غلام تھے الپتگین کے اور الپتگین جو تھے وہ تھے حکمران اس وقت اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی کن کے ساتھ سبتگین کے ساتھ یعنی کہ وہ دماد ہوئے پھر الپتگین کے تو جب الپتگین کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر جو بادشاہ بنتا ہے نا غاز نبی کا وہ بنتا ہے سبتگین سبتگین کیا بن جاتے ہیں جی؟ رولر بن جاتے ہیں غاز نبی کے اور ان کے ہاں جن کی پدائش ہوتی ہے 971 ایڈی کے اندر ان کا نام ہے جی محمود آف غاز نبی جس کو کہتے ہیں جو بہت ہی فیمس رولر ہیں غاز نبی کے لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے جی یہ آپ نے یاد رکھا ہے جو سبتگین غلام تھے الپتگین کے لیکن الپتگین بھی غلام تھی الپتگین بھی غلام تھے عبد الملک کے عبد الملک کے غلام تھے ٹھیک ہے عبد الملک کے غلام الپتگین اور الپتگین کے غلام سبتگین اور سبتگین کا بیٹا کون ہے جی؟ محمود آف غاز نبی اب میں آپ کو ڈیٹیل اس کی کرواتا ہوں بس اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئی ہے تو اب الپتگین جو ہے وہ جب غز نبی کے رولر بنتے ہیں تو وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ رولر تھے تو انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی جو سٹیٹ ہے اس کو بڑھائیں گے بہت وسیع پیمانے پہ تو انہوں نے ایک جنگ کی تھی راجہ جائے پال کے ساتھ یہ لکھا ہوا جی راجہ جائے پال راجہ جائے پال کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تھی تو ان کی یہ جب رولر بنتے ہیں نا سوری یہ ڈیٹ آپ لکھ لیں یہ رولر بنتے ہیں نائن ہنڈرٹ سیونٹی سیون کے اندر سبتگین سبتگین جو ہے وہ حکمران بنتے ہیں نو سو ستتر کے اندر اور یہ جنگ کرتے ہیں راجہ جائے پال کے ساتھ جو کہ اس وقت دہلی کے سلطان ہوتے ہیں راجہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ جنگ کرتے ہیں نائن ہنڈرٹ ایٹی سکس اور ایٹی سیون کے اندر یہ جنگ کرتے ہیں راجہ جائے پال کے ساتھ وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں راجہ جائے پال ان کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی ہے جس میں راجہ جائے پال جو ہے وہ شکست کھا جاتا ہے سبتگین سے تو سبتگین کے ساتھ وہ پھر ایک ایگریمنٹ کرتا ہے اور جس کے بدلے میں وہ پھر پچاس ہاتھی پچاس ایلیفنٹ اور ون میلیم درہم بطور حرجانہ پہ کرتا ہے سبتگین کا اور اس کی جان بخشی ہوتی ہے جس پہ جو محمود آف گزنوی جو ان کے بیٹی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو معاف نہ کریں وہ اس حق میں نہیں تھے آپ ان کو معاف نہ کریں آپ اسلام کی خاطر لڑیں تو لیکن حکمرانوں کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ صلاح کر لیتے ہیں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اور جو ایلیفنٹ تو وہاں یہیں بھی دے جیتا ہے وہ مدان جنگ کے اندر ہی لیکن دو بندوں کو وہ طورے سیکیورٹی اس کے ساتھ راجہ جائیپال کے ساتھ بیجتا ہے کہ وہ وہاں سے اس کے پاس سے پیسے لے آئیں جس کا اس نے بادا کی ہے لیکن راجہ جائیپال جیسے ہی آؤٹ آف ڈینجر یعنی کہ اپنی جان کے خطرے سے دور ہوتا ہے کہ اب سبتگین اس کا کچھ نہیں کر سکتا تو وہ ان دو بندوں کو قتل کر دیتا ہے اور بادا خلافی کرتا ہے جس کا بیسیکلی مقصد سیدھا سیدھا یہی تھا کہ خلاف ورزی کرنا علانے جنگ کرنا یہ خلاف ورزی کر دیتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے جی کہ دوبارہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹاکرا نہیں ہوتا تو جب یہ جو سبتگین ہے نا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جی نائن نائن سیمن نائنٹی سیمن کے اندر نائن ہنڈٹ نائنٹی سیمن کے اندر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سبتگین کی تو ان کی جگہ پہ پھر جو رولر بنتا ہے وہ بنتا ہے محمود آف غزنوی محمود جو ہے وہ ان کو محمود آف غزنہ بھی کہتے ہیں محمود آف غزنوی جو ہے وہ رولر بنتا ہے سمٹم جو ہے نا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جی کہ سمٹم جو ہے محمود آف غزنوی سے پہلے جو رولر بنتا ہے نا وہ کہتے ہیں جی اس کا بھائی ہے اسماعیل وہ رولر بنتا ہے نائنٹی نائنٹی سیمن کی اندر اور وہ پھر ایک سال کے بعد جو ہے وہ محمود آف غزنوی نائنٹی نائنٹی ایٹ کے اندر 998 کے اندر جو ہے وہ حکمران بنتا ہے لیکن سام بکس میں یہ لکھا ہوا ہے سام میں نہیں لکھا ہوا اگر آپ کے پیپر میں یہ والی ڈیٹ آتی ہے نا کہ ان کے والد کی وفات کے بعد وہ حکمران بن جاتا ہے تو آپ نے یہ ٹک کرنا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کے پاس اپشن میں یہ والا جواب موجود ہو تو پھر آپ نے یہ والا جواب ٹک کرنا ہے کیونکہ کچھ بکس کے اندر یہ ڈیٹ آتی ہے اور زیادہ تر یہ ہی آتی ہے کہ یہاں سے لے کر پھر ٹین تھرٹی تک یعنی کہ ایک ہزار تیس تک پھر حکمران رہتا ہے محمود آف غزنوی جو غزنی کا حکمران ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ انڈیا پہ اپنے اٹیک کرتا ہے جو کہ سترہ اٹیکس ہیں وہ ہم ایک ایک آ کے ڈسکس کریں گے لیکن وہ والے کریں گے جو پیپر میں پوچھے جاتے ہیں یا وہ والے جو بہت ہی اہم ہیں جو پوچھے جاتے ہیں بار بار پوچھے جاتے ہیں پیپر کے اندر انہیں کوئی ڈسکس کریں گے جو کہ پانچ چھے ہوں گے اب تک میرے شعر میں آپ کو سمجھ یہ آگے ہوگی کہ عبد الملک کون تھا الابتگین کون تھا سبتگین کون تھا پھر آ گیا محمود آف غزنوی پہلا حکمران جو ہے وہ کیا ہے عبد الملک اس کا جو غلام ہے الابتگین وہ حکمران بنتا ہے پھر اس کا جو غلام ہوتا ہے سبتگین سبتگین کو بیسیکلی الابتگین نے خریدا تھا بخارہ کے اندر یہ اس کو سیل کیا جا رہا تھا تو اس کو خریدا گیا تھا اس کو سبتگین کو تو سبتگین کو خریدا اس نے اپنا غلام بنا لیا بیٹے کی طرح پالا پھر وہ جب بڑا ہوا تو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اسے اور اپنا دماد بنا لیا جب اس کی ڈیپت ہوئی تو پھر اس کے بعد سبتگین ہی جو ہے وہ غزنی کا حکمران بنتا ہے اور غزنی کہ جب سبتگین کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر بنتا ہے محمود آف غزنبی اب محمود آف غزنبی ہمارا جو مین پوائنٹ ہے محمود آف غزنبی اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے جو اٹیک ہیں انڈیا کے اوپر اور جو اس نے کارنامے کی ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے کافی اہم ہے ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں سو اب اٹیک یہاں پر لکھا ہوا ہے اٹیک انڈیا انڈیا پیس نے سترہ اٹیک یہ تھے پہلا اٹیک جو ہے وہ ایک ہزار میں ہے آپ نے یاد رکھ رہے ہیں ایک ہزار میں محمود آف غزنبی اٹیک کرتا ہے انڈیا پر نیر خیبر یہ جو آج کل ہمارا خیبر ہے خیبر پاس اس کے پاس یہ اٹیک کرتا ہے خیبر کے پاس ایک ہزار میں لیکن پھر اگلے ہی سال ایک ہزار ایک کے اندر یہ نیر پشاور نیر پشاور اٹیک کرتا ہے اور اس کی جنگ ہوتی ہے کس کے ساتھ راجہ جیپال کے ساتھ جس کے ساتھ جنگ کی کس کی ہوئی تھی اس کے والد کی سکتگین کی جب یہ جنگ ہوتی ہے دوسرا اٹیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دوسرا اٹیک ہے پہلا اٹیک یہ والا دوسرا اٹیک یہ والا پہلے اٹیک میں یہ تھوڑے بہتے کلے جو بلکل رجنی کے کابل کے قریب قریب بارڈر لائن پہ جو کلے تھے چھوٹے چھوٹے ان کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا تھا لیکن بعد میں جو اس کو بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ راجہ جائے پال کے ساتھ جب اس نے پشابر پر حملہ کیا ایک ہزار ایک میں دوسری اٹیک میں تو راجہ جائے پال جو ہے وہ شکست کھا گیا تھا اس کے سامنے ٹک نہیں سکا تو ایک ہزار دو کے اندر راجہ جائے پال کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ پہ اس کا بیٹا حکمران بنتا ہے جس کا نام ہے انند پال انند پال یہ حکمران بنتا ہے اس کی جگہ پہ اب یہ اٹیک آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ ڈیٹھ یاد رکھیں اور راجہ جائے پال جو ہے وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنے اس کے والد سے سبتگین سے ہار جاتا ہے اور اب اس کے بیٹے سے ہار جاتا ہے تو وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ خود کو آگ لگا لیتا ہے اور جل کے مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا بیٹا انند پال حکمران بنتا ہے سو نیکس پوائنٹ پہ آتے ہیں یہ آپ نے ہو گیا ہمارا ریجر جائے پال اور راجہ انند پال انند پال حکمران بنتا ہے جی دھیلی کا اس کی جگہ پہ نیکس پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس وہ ہے جی عبدالفت دعود فات دعود فات دعود ٹھیک ہے تو یہ اٹیک جو تھا نا یہ فورت اٹیک تھا اور یہ کیا گیا تھا ملتان پر محمود و غزنبی نے چوتھا اٹیک کیا ملتان پر کس سال ایک ہزار سکس کے اندر اور اس نے کیا کیا ملتان کو فتح کر لیا اس کو شکست دے دی گئی کس کو عبدالفت دعود کو یا فتح دعود کو عبدال فاتح دعود اس کو شکست ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ پہ پھر یہ نگران حکمران جو جیس کو گورنر بناتا ہے اس کا نام ہے نواسہ شاہ اور یہ پوائنٹ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے کیونکہ نواسہ شاہ ویسے تو ساری پوائنٹ اہم ہیں اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے تو یہ پوائنٹ اس لئے اہم ہے کہ یہ جو ہے گرانڈ سنگ تھا راجہ جیپال کا یعنی کہ یہ پوتا تھا نواسہ شاہ پوتا تھا راجہ جیپال کا ٹھیک ہے اس کو حکمران اس لئے بنایا گیا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ اس نے ہندو مت کو چھوڑ دیا تھا اسلام قبول کر لیا تو پھر اس کو محمود افغیدنوی کی طرف سے ایک ہزار سکس کے اندر حکمران بنا دیا گیا یعنی گورنر بنا دیا گیا تھا ملتان کا لیکن اس نے ویری نیکسٹ ایئر یعنی اسی وقت اس نے جب وہ واپس گیا تو اس نے اسلام سے برخواستگی کا اعلان کی اور خود کو انڈپینڈنٹ رولر ملتان کا اعلان کر دیا پھر جو پانچوہ حملہ ہے نا فیفت فیفت اٹیک دبارہ سے پھر محمود افغیدنوی اسی کے اوپر نواسہ شاہ پہ کرتا ہے اور اس کو شکست سے دو چار کرتا ہے اور اس سے ملتان چھین لیتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پوائنٹ یاد کرنا ہے جو کہ نواسہ شاہ کے بارے میں تھا تو ہمارے پاس نیکسٹ جو حملہ ہے نا وہ ہے جی راجہ انند پال کے بارے میں راجہ انند پال جو ہے وہ بیٹا تھا راجہ جائی پال کا اور حکمران بنتا ہے ایک ہزار دو کے اندر اور پھر اس کی ٹکر ہوتی ہے محمود افغیدنوی کے ساتھ اور یہ اٹیک جو تھا وہ تھا آٹھمہ اٹیک تھا محمود افغیدنوی کا آٹھمہ اٹیک تھا انڈیا کے اوپر اور یہ اٹیک تھا ایک ہزار آٹھ کے اندر جو انڈیا پہ کیا گیا تھا اگینسٹ راجہ انند پال یہ بڑا ہی سٹوری ہے اس میں جو کہ اس وقت جو ہے نا یہ کہا جاتا تھا کہ جو محمود افغیدنوی ہے نا یہ ایک لوٹیرہ ہے لوگوں کے مال لوٹتا ہے لوگوں کی زیورہ جو کچھ بھی لوٹ کے لے جاتا ہے تباہ برباد کر دیتا ہے یہ اس طرح کے ایک تاثر بنایا گیا تھا ان کے بارے میں تو ان کو روکنے کے لیے جب انند پال نے دیکھا کہ یہ اٹیک کر ان کی سٹیٹ کے اندر یہ اعلان کروایا گیا کیونکہ یہ جو پیسہ کٹھا کرنے کے لیے جو لوگ پیسہ دے سکتے ہیں جو لوگ فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں وہ سب آ جائیں اور ہم کیا ہے مل کر حملہ کریں گے محمود افغیدنوی پہ تو ہندو عورتوں نے اپنے سونے کے سیٹ جتنا بھی زیور تھا لوگوں تو عورتوں نے اپنے منگل سوتر بھی اتار کر دے دیئے کس کے لیے آپ محمود افغیدنوی کو رکھیں تو یہ ایک بڑی تگڑی فوج بناتا ہے محمود افغیدنوی کے خلاف لوگوں نے اپنے بیٹے دیئے جو جا کے جنگ میں شریک ہوئے بہت سارے اور بھی کارمہ ہیں جو بھوک کے اندر بتائے جاتے ہیں کہ یہ کام کیا گیا تو محمود افغیدنوی کے بارے میں یہ بات کی جاتے ہیں اسلام کے اندر جب آپ جہاد کے لیے جاتے ہیں تو اسلام آپ کو مال غنیمت اکٹھا کر سکتے ہیں جمع کر سکتے ہیں تو جب وہ یہاں پہ آتے تھے تو مال غنیمت کے طور پہ جو ان کے ہاتھ آتا تھا وہ لے جاتے تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ چوری کرتے تھے چوری ہوتی ہے کہ ایک بندہ آیا اچانک سے چھین کر لے گیا گن پوائنٹ پہ لے گیا کسی طریقے سے سو جب یہ ایک ہزار آٹھ کے اندر اند پال اس کو شاکست دے دیتا ہے وہ اتنی فوج جمع کرتا ہے کافی فوج ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس سے جنگ جیت نہیں پاتا تو یہ شاکست ہوتی ہے اسے یہ گھوڑے پہ بیٹھ کر لڑ رہا ہوتا ہے اور بڑی جو میں محمود غیت نوی کو شاکست ہو رہی ہوتی ہے لیکن اچانک اس کا جو ہاتھی ہوتا ہے جس پر یہ بیٹھ کر لڑ رہا ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے اور پانی میں اس کو لے جاتا ہے تو ساری فوج سمجھ دی ہم نے اپنا راجہ کھو دی ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتے لیکن جب واپس آتا ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ کر تا ہے لیکن اس وقت تک وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ساری فوج تتر بتر ہو چکی ہو ہوتی ہے تو پھر یہ اس کو شرکست ہو جاتی ہے